بسم اللہ الرحمن الرحیم قواہد النوح والانشاہ کی آج کی کلاس میں ہم پہلا سبق پڑھیں گے سبق ایک اسم اشارہ کا بیان یعنی اس سبق میں اسم اشارہ پڑھایا جائے گا عربی زبان کی مشک کے وقت طالب علم سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھا ہے جملے کی دو قسم ہیں یعنی جملے دو طرح کے ہیں ایک جملہ اسمیاں دوسرا جملہ فیلیاں جملہ یا تو اسمیاں ہوگا یا فیلیاں ہوگا اب جملہ اسمیاں وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو جیسا زیدن کاتبن زید کاتب ہے اتلمیز یقرہو طالب علم پڑھتا ہے تو دیکھو یہ دونوں جملے جملہ اسمیاں ہیں کیونکہ ان کے پہلے پہلے جز اسم ہیں جملہ فیلیاں وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فیل ہو جیسا زہرابہ زیدن زیدن مارا یکتبو اتلمیزو طالب علم لکھتا ہے تو یہاں پر یہ دونوں جملے فیلیاں ہیں کیونکہ ان کا جو پہلا جز زہرابہ اور یکتبو یہ فیل ہے لہٰذا یہ جملہ فیلیاں ہے اس کے بعد جملہ اسمیاں سے اپنی مشک کا آغاز کریں اور اسم اشارہ سے ابتدا کریں کیونکہ اسم اشارہ سے محتدی طالب علم بہ آسانی سمجھ سکتا ہے یعنی جو اسم اشارہ ہیں اس سے شروعات کر دیں اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کسی چیز کی طرف جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا وہ اسم اشارہ ہے اور مشارعہ نے لے وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ چیز مشارعہ نے لے ہے تو ان کو یاد کر لیں اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں مشارون اللہ کس کو کہتے ہیں جملہ اسمیاں کس کو کہتے ہیں جملہ فیلیاں کس کو کہتے ہیں تعریف یاد کر لینے کے بعد مندرجہ زیل قواعد کو ذہن میں رکھیں یعنی یہ کچھ قائدے بتا رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو بھی یاد کر لیں قائدہ نمبر ایک حاضہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے یعنی کوئی قریب میں چیز ہے مذکر تو اس کو حاضہ کہیں گے اور ذالی کا مذکر بعید کے لیے کوئی چیز دور ہے تو حاضی ہی کہیں گے اور تلکہ مونس بعید کے لیے کوئی چیز دور ہے تو تلکہ کہیں گے مونس قائدہ نمبر دو حاضہ حاضی ہی زالی کا اور تلکہ کے بعد آنے والے لفظ پر اگر الفلام داخل نہ ہو تو اس کے ترجمہ کے آخر میں لفظ ہے آئے گا ٹھیک ہے جیسے حاضہ کتاب ان تو حاضہ کے بعد کتاب آیا اس پر الفلام نہیں ہے تو جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے حاضی کراست ان تو حاضی کے بعد کراست ان لفظ آیا اس پر الفلام نہیں ہے تو ترجمہ کریں گے یہ کوپی ہے زالی کا ولد ان تو زالی کا کے بعد لفظ آیا ولد ان اس پر الفلام نہیں ہے تو حیقہ ترجمہ کریں گے وہ لڑکا ہے تلکہ سبورت ان تو سبورت ان تلکہ کے بعد سبورت ان آیا اس پر الفلام نہیں ہے تو حیقہ ترجمہ کریں گے وہ تختہ سیاہ ہے یعنی بلیک بورڈ ہے اور اگر الفلام داخل ہو تو لفظ ہے نہیں آئے گا جیسے حاضل کتاب ہو تو حاضہ کے بعد کتاب پر الفلام آیا ہے تو بس ترجمہ کریں گے یہ کتاب آزیل کراسہ تو یہ کوپی زالک الولادو وہ لڑکا تلکہ سبورتو وہ تختہ سیا بلیک بورڈ تو کیوں نہیں کر رہے ہیں احکا ترجمہ کیونکہ قائدہ آپ کو بتا دیا کہ آزا حزیل تلکہ زالکہ ان کے بعد آنے والے لفظ پر اگر علف لام ہوگا تو احکا ترجمہ نہیں ہوگا مذکورہ بالہ مثالوں میں یعنی اوپر ذکر کی ہوئی مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اس میں اشارہ کے بعد جہاں علف لام ہے اس کے ترجمے میں لفظے ہے نہیں لگا ہے اور جن مثالوں میں علف لام نہیں ہیں اس کے ترجمے میں لفظے ہے موجود ہیں انہی مذکورہ دونوں قائدوں کی روشنی میں درجہ زیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں یہ جملے دیئے ہوئے ہیں تمرین نمبر ایک میں اس کا ترجمہ کرنا ہے حازا جدارن یہ دیوار ہے ذالک القلم تو یہاں پر علف لام لگا تو وہ قلم حازی الساعتو علف لام لگا تو یہ گھڑی تلکہ حجرتن وہ کمرہ ہے حی کا ترجمہ کریں گے کیونکہ حجرتن مالف لام نہیں لگا حازا کرسی جو یہ کرسی تلکہ منزادتن وہ بینچ ہے منزادتن ماننے بینچ میز ٹیول وغیرہ کے معنی میں آتا ہے ذالک مکتب وہ میز ہے حازی المروحاتو یہ پنکہ علف لام لگا ہے تو حی کا ترجمہ نہیں کریں گے حازی قلن سواتن یہ ٹوپی ہے ذالک البابو وہ دروازہ اب تمری نمبر دو ہے مندرجہ زیل کا عربی میں ترجمہ کریں وہ رمال ہے تو حی کا تو پھر نکیرہ لے کر آئیں گے یعنی پہلے وہ کی ذالک مندیلن وہ چادر ہے تو تلکہ ریدہن چادر موننے سے اس لئے تلکہ لائیں گے یہ کپڑا تو حازا السعوبو الف لام کے ساتھ کیونکہ اس میں ہے نہیں ہے یہ تپائی ہے تو حازی منزادتن تپائی کے لئے منزادتن وہ کھڑکی ہیں تلکہ نافزتن تو حالف لام نہیں لائیں گے کیونکہ ہے کا ترجمہ کرنا ہے وہ طالبہ تلکہ الطالبتو تلکہ الطالبتو یہ پینسل ہیں تو یہ کے لئے حازا مرسامن یہ طالب علم حازا الطالبو وہ کاغذ ذالکہ الورقو وہ دوات ہے تو دوات کے لئے آتا ہے آپ کا محبرتن تلکہ محبرتن میمحہ بارہ گھلتا تلکہ محبرتن یہ کتاب حازا الكتابو حازا الكتابو یہ پردہ ہے تو پردے کے لئے حجاب آجائے گا حازا حجابن حازا حجابن یا سترن آتا ہے حازا سترن یہ مثالیں بطور نمونے کے ہیں آپ اس جیسی مزید مثالیں بنا کر مشک کریں تو ہمارا سبق نمبر ایک پورا ہوا انشاءاللہ آئندہ کلازمہ سبق نمبر دو مبتدہ اور خبر کا بیان پڑھیں گے السلام علیکم